ڈیڈی ایچو صاحب ہی přے بھائیوٹیشن سینٹر ہیں تو وہ رہیوٹیشن سینٹر ہے یہ کھیا ہے یہ اس اس روم میں کتنے لوگ ہیں اور یہ آہم اینڈیشن ملائکہ کے لئےوں کو ہلوم ٹھوڑھوں بھی ایچو پرسنان اوہم ایچو پرسنڈ دنس ایدر اور اس اس کمرے میں کتنے ہیں اس کمرے میں دیسوڑ ام ایچو تھی 23 چا تو یہ آپ نے گفتگو سب کے سونی اور یہ ایدر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ رہائشی علاقہ کمرشل سرگرمی اور سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ وہ زنجیریں جو بورا نکالا ہم نے یہاں سے وہ آپ کی نظر سے گز رہے زنجیروں سے باند باند کے ان کو مارا جاتے ہیں انہوں نے زنجیریں پیچھے والے گھر میں پھیک دیں وہاں سے ریکاور ہو گئی ہم نے یہاں سے ریکاور کی تھی بعد میں ہم گئے اوپر چھت پر تو پیچھے انہوں نے پھیک دیں ہاں سے نظر آ رہی ہے نظر آ رہی ہے آپ نوک کریں جا کے زنجیریں لے آئیں لے کے ہیں جو زنجیریں سب انسپیکٹر صاحب ساتھ جائیں جی سب آپ ماہر ہیں اس کام کے عرصہ دراز سے آپ کویکس کے خلاف کمپین کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر سپریم کورٹ کے آرڈرز پر سب سے پہلے تو آپ بحثیت انسان ہومن بینگ آپ ادھر جب تشریف لائے تو کیا آپ پہ بیٹی کیا آپ نے محسوس کی ہے میں سب سے پہلے تو یہ جانا چاہ رہا ہوں آج چیف جسس پاکستان کے واضح حکامات ہیں کہ جتنے بھی جو انٹی کویکری ڈرائیو ہے وہ شہر میں پوری طرح ہم اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور خصوصاً بالخصوص جو اڈکشن سینٹر ہیں اس کی جو لوازمات ہیں یا جو اس کی جو ایس او پیز ہیں اس پہ اکارڈنگلی ان کو دیکھنا چیک کرنا کہ کیا جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں کیا ان کے جو حفظانے صحت کی اصولوں کے مطابق ان کو رکھا جا رہا ہے کیا ہیلتھ کے جو سارے پیرامیٹرز ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں کیا ڈاکٹرز ان کو چیک کر رہے ہیں کیا سائیکیٹریسٹ وہاں پر آویلیبل ہیں کیا ان کے واش رومز اور جو ان کے ڈیلی کھانے کا جو ان کا ناشتہ یا سمان ہے کیا وہ بالکل ایس او پی کے مطابق آ رہا ہے کیا وہ پانی صاف پینے کا جو پانی ہے وہ ان کو آویلیبل ہے اور کیا جو نظام روم میں اس میں سے دو سو چار سو کی چیزیں ہمیں اندر پروائیڈ کی جاتی ہیں اس سلسلے میں ہم نے پھر ایس اچو صاحب کامرباد صاحب کا بہت شکریہ وہ ساری مصوفیت ترک کر کے یہاں پہنچے اور انہوں نے ہمیں آ کے ان سارو یقین دہانی کرائی کہ ہم ان کے خلاف جونسی خانونی کاروائی بھی کریں گے اور جو محکمہ صحیح سے لیٹیڈ ایشوز ہیں وہ ہم اس کو صحیح دیں گے بھی دیں گے ان پر جی بلکل پہلے ہم ہیلتھ کیر کمیشن سے ان کو شفٹ کریں گے اور پھر ان سارے کو آپ لوگ شفٹ کروائیں گے مینٹل ہسپٹل ہم مینٹل ہسپٹل ان کو شفٹ کروائیں گے اور پھر وہاں سے کمرباد صاحب کمرباد صاحب ہماری میڈیا صاحب 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 آپ ابھی فون کریں گھر میں کیا نمبر ہے بولیں نہیں موبائل دیں موبائل دیں کازمی صاحب موبائل دیں ان کو کال کروائیں جی ابھی کروائیں گے سپیکر آن کر کے بات کریں نمبر کیا جی آپ کو 0324 0324 43 یہ سنگلی آئی ہے کہاں سے نکالی آپ نے پیچھے پہنک دیتی جی پہنکی ہوئی ہے نا سار یہ جی بکوہ آپ کو مل گیا جی بلکل مل گیا ہاں جی کیا نمبر ہے 0324 43 43 13 13 223 223 ایک منٹ ذرا یہ ہم کال کریں گے جی اور یہ فون پہ آپ بات کریں بیل جانے درہیں یہ جی ہم کال کروانے لگے ان کے کسور میں کہہ رہے ہیں کون اٹھائے گا کال میرے پاپا وہ بینک میں ہوں گے 033 بینک میں وہ رسیو نہیں کریں گے نہیں کال لیں گے کال لیں گے رسیو کال لیں گے 0324 ایک منٹ بارا 4 3 وہ بیک کال کریں گے شاید کال بیک نہیں میں دوبارہ ڈائل کر رہا ہوں ڈائل کر رہے ہیں جی ان کے گھر تاکہ ان کے والے صاحب سے ان کی بات ہو سکے عرصت دراز سے نہیں آپ کی فیملی کدھر ہے جی میری فیملی کشنگر میں جاتی ہے تو رابطہ کوئی نہیں نہیں کریں رابطہ یا سارے کریں میرا کریں 032 ابھی دوکٹر صاحب کا رابطہ کرواتے ٹھیک ہے اٹھانی رہے ہاں جی آپ بولیں سچار 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 ہاں جی بولو سب سے پہلے اس کا آئیٹ ہے سب سے پہلے سا چیز ہی نے بولا ہاں جی کیا نمبر ہے 0300 0300 تاری کتھر 69 ہاں جی ہاں 7171 722 722 222 222 کون اٹھائے گا نمبر ہے بعد ماں جی اٹھائیں گے ٹھیک ہے ڈھیک ہے کب سے آپ آپ تو 22 سیدھر ہے 22 دیسمبر سے کوئی اٹھائے گا بھی کنے اٹھائیں گے ڈھائیں گے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈیپ ناچے تینہ نے میڈیپ نے میں بڑا ماریا سے تین دین دوائی نہیں دیتی تو چینل آلے گالا کرو آ رہا رہے ہیں ان فون تے تو شیفٹ کار رہے ہیں میٹل چے ہاں ہاں کہہ رہے ہیں میٹل میں آپ کو شیفٹ کر دیں تو آپ ان کو بتائیں کر دیں شیفٹ مجھے میٹل میں مجھے 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 تو تا رونا پڑا بازاری بیلد ہے اکی